السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جب دجال کا خروج ہوگا تو وہ چالیس رہے گا اب اس سے مراد چالیس دن چالیس مہینے یا چالیس سال اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں بارال پھر اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے کیوں یا کہ ان کی شکل حضرت عربہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وہ اس کو تلاش کر کے قتل کریں گے لوگ سات سال تک ایسی حالت میں رہیں گے کہ کسی بھی دو لوگوں میں دشمنی نہ ہوگی پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہوا چلائے گا تو ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان اور خیر ہوگی وہ روح زمین پر باقی نہ رہے گا بلکہ اس کی جان نکال لی جائے گی حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے درمیان بھی گھس جائے تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گی اور اس کی جان قبض کر لے گی اور باقی شریر لوگ بچ جائیں گے تو اب یوں اندازہ ہوتا ہے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تفصیلات ہمیں میان فرمائیں کہ کیسے کیسے وقت کے حالات کے معاملات ہوں گے کہ دجال کا فتنہ جب اپنے عروج پر پہنچے گا تو اس فتنے کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے اور جب دوبارہ بھیجا جائے گا انہیں اور پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابہ سے کہا تم میں سے کس سے مشابہت ہے کس سے وہ ریزمبل کرتے ہیں وہ عروہ ابن مسعود سے ریزمبل کرتے ہیں اور وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کریں گے یعنی دجال چھپتا پھرے گا اس لیے تو جو چھپتا ہے اسے تو تلاش کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے دجال کو پتا چل جائے گا کہ اب جو میں شوب دے بازیاں کرتا پھرتا تھا لوگوں کو ویوقوف بناتا تھا انہیں اپنا قائل کیا کرتا تھا اب دود کا دود اور پانی کا پانی ہونے والا ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا کہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے تو پھر سات سال تک ایسیہ امن و آمان کا معاملہ ہوگا نا دنیا میں کہ کوئی دو لوگوں کے درمیان بھی کوئی رنجش کوئی دشمنی نہ ہوگی پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ایمان والوں کو اٹھا لینے کا وقت آئے گا قیامت کے قریب قریب یہ معاملات ہوں گے تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی ہوا چلائے گا اب وہ کیسی ہوا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے وہ کوئی ایسی وبا بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں صرف ایمان والے جو ہیں وہ جائیں اور جو وبا میں جاتے ہیں وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے شہید حکمی کہتے ہیں ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو اس درجے پر فائز کرنا چاہتا ہوگا تو اس لئے وہ ایک ایسی ہوا چلائے گا اور وہ ہر شخص جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا اور تھوڑی سی بھی ایمان کے ساتھ خیر کا معاملہ تو وہ روح زمین پر باقی نہ رہے گا بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کی جان نکل جائے گی اور اگر تم کہیں پہاڑوں میں بھی گھسے بیٹھے ہو کہیں پر بھی ہو تم کہیں پاتالوں میں بھی بیٹھے ہو تہخانوں میں بھی بیٹھے ہو وہاں پر بھی یہ پہنچ جائے گا معاملہ اور ان کی روح قبض کر لی جائے گی تو پھر باقی پیچھے شریر کافر قسم کے لوگ رہ جائیں گے اور آفکورس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد یہ معاملات ہوں گے کہ پھر ایک دفعہ بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگوں میں پھر دو گروہ بن جائیں گے ایک وہ ہوں گے جو خیر پالے ہوں گے اور ایک ہو ہوں گے جو شر والے ہوں گے جو ایمان سے دور ہوں گے اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو شریر لوگ ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ پرندے کے ہلکے پن اور درندوں کی سوچ کی طرح جو کسی کو نیکی نہ پہنچاتے ہوں گے اور کسی برائی کو برا نہ سمجھتے ہوں گے تو ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام سے ہر برائی کو کہا جا رہا ہے ایڈاپٹ کرو ایکسپٹ کرو یہ آپ کو ایک طریقے سے بتا رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ برائی کو برا نہ سمجھو یہ تو حق ہے ہمارا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مخالف ہوں گے اور وہ اپنے نفس کی اتباع کرنے والے ہوں گے تو اسی کیفیت میں ان کے پاس آدمی کی شکل میں شیطان آ کر کہے گا تم حیاء کیوں نہیں کرتے تو وہ کہیں گے تو پھر ہم کیا کریں تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو تو وہ ان کو شرک میں مبتلا کرنے اور عبدالعباد دوزخی بنانے کے لیے بتپرستی کا حکم دے گا وہی اسی حالت میں رزق میں ہوں گے اور حسن معیشت میں ہوں گے تو اب یہ کیفیت ہوگی کہ ابھی تک تو یہ ارزل الناس اس طرح تھے کہ وہ برے لوگوں میں سے تھے شریر لوگوں میں سے تھے نیک لوگوں میں سے نہ تھے اور اب بتپرست بن کے اب وہ بتوں کی پوجہ کر کے ہمیشہ کیلئے جہنم کے حقدار بھی بن جائیں گے اور ان کے پاس رزق بہت ہوگا ان کی معیشت بڑی سٹرونگ ہوگی وہ ایکنومکلی بڑی سٹیبل ہوں گے اور اسی کیفیت میں ہوں گے کہ پھر سور پھونکا جائے گا تو جو بھی سنے گا وہ کبھی ادھر گردن موڑے گا کبھی ادھر گردن موڑے گا سب سے پہلے جو شخص یہ آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوث کو درست کر رہا ہوگا وہ بھی سائقہ میں مبتلا ہو کر مرے گا اور دوسرے لوگ بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی بارش برسائے گا جس کی شکل سائے کیسی ہوگی اس سے لوگوں کے جسم اگیں گے جیسے کھیت میں اکتے ہیں نا ایسے زمین سے لوگ اگیں گے کیونکہ دیکھیں نا زمین میں ہی تو مٹی ہوئے تھے منہا خلقناکم اسی میں سے تو تمہیں بنایا تھا اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے ومنہا نخریجکم پھر ایک دفعہ اسی سے تمہیں اٹھائیں گے تو وہ جو اٹھانے کا معاملہ ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ اگائے جاؤ گے تم یوں معلوم ہوگا کہ جسم اگرے ہیں پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا اے لوگوں اپنے رب کے سامنے پیش ہو اے فرشتوں ان لوگوں کو میدان محشر میں ٹھہراؤ ان سے حساب ہوگا وقفوہم انہم مسئولون ان سے سوال ہوگا ان سے حساب ہوگا پھر حکم دیا جائے گا اے فرشتوں دوزخیوں کی جماعت کو جنت میں جانے والوں سے الگ کر دو پوچھا جائے گا کس کا کس حساب سے تو حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہی دن ہوگا جو خوف کہ مارے بچوں کو بوڑا کر دے گا یعنی ایسی کیفیت ہوگی ایسی کیفیت ہوگی کہ خوف میں شدید سٹریس میں آپ دیکھیں اگر آپ میڈیکل سائنس سے ذرا واقف ہوں تو شدید سٹریس جو لوگ لیتے ہیں ان کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں جلدی ان پر بڑھا پا آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں سٹریس کا یہ عالم ہوگا کہ جوان بوڑا کر دے ایسی سٹریس ہوگی شدید سٹریس تو یہی دن ہوگا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی پھر تجلی فرمائے گا تو اب یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کیا بڑی طویل روایت جو ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے الفتن و اشراط السعہ میں اور پھر اسے امام احمد بن حمل بھی المستد میں روایت کرتے ہیں امام حاکم بھی المستدرک پر روایت کرتے ہیں اور امام حاکم کہتے خاذ حدیث صحیح الاسنادی علی شرطی مسلم اسے امام مسلم کی سنت کے اوپر جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی توفیق کی ہے بارال ایک شدید وقت ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد بگم حافظ اللہ سبحانہ وبرکتے ہیں جسیع سواد قدری